موسیقی 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 جب تحریک انصاف نئے بلدیاتی انتخابات کی طرف جائے گی تو نون کے ہلکے کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے جمہوری روئیوں پر شب کھون مارنے والی بات ہے ایک نئی حکومت نے آ کر سارا نظام جو ہے وہ جو اسے بلڈوز کر دی ہے اس ساری صورتحال میں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ لاہور کا ہر کوچا اور بازار جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر بند ہونا شروع ہو جائے اور کہیں کوئی بیٹھ جائے روڈ بلوک کر کے کہیں کوئی بیٹھ جائے اور اسمبلی چند دن کے لیے بلوک ہو جائے اگر نون لیگ جو ہے وہ دھرنا سٹائل والی پولٹکس پر گئی لوکل مسائل پر اور بلدیات والی ایشوز پر تو یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا اور یہ اس قدر خطرناک ہو جائے گا کہ اس میں صورتحال جو ہے وہ اپوزیشن کا رول جو ہے کیونکہ ہمیں جو سمیل آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے ادھر بڑی تکڑی اپوزیشن کرنے کے موڈ میں ہے کیونکہ ابھی تک نون کی جانب سے اپوزیشن جو ہے وہ نظر نہیں آئی تو ان سارے معاملات پر پھر تحریک انصاف کے پاس کیا کارڈز رہ جائیں گے کس طریقے سے وہ چلے گی ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ وہ اپوزیشن کا بہت بڑا نمبر ہے ان کو ساتھ لے کے بیٹھیں انہیں کہیں جی میر آپ کا نظام بھی یہی رکھتے ہیں آپ قانون سازی میں تبدیلی کر دیں آپ اپنے اختیارات دے دیں اور اتنی دیر بعد ہمری ایلیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں یہ تو وہ صورتحال ہوگی جو ٹیبل ٹاک والی صورتحال ہے جو حفظ صاحب کا کرتے تھے کہ اصولی طور پر تو عمران خان صاحب کو ہمیں حکومت بنانے کا رائٹ دینا چاہیے یہ تقاضہ وہ اس عمران خان صاحب سے کر رہے تھے جو پہنامہ میں پارٹی بنے تھے اور اس وقت وزیراعظم پاکستان ہے تو یہ معصومیت والی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ بارگیننگ پوزیشن میں تحریکن صاحب کبھی نہیں آئے گی اور بارگیننگ والی پوزیشن میں نہ صرف وہ آئے گی نہیں بلکہ وہ صورتحال جو ہے اسی طرف ہی جائے گی کہ آپ کو اپنے جو کارڈز ہیں وہ اسی طرح کھیلنے ہیں اب ہوگا کیا پھر یہی آج کے موضوعات ہیں کہ ہوگا کیا کن بنیادوں پر ہوگا کس طریقے سے ایکزیکیوٹ کیا جائے گا اور یہ پلان اگر بن جائے اور اس سارے پلان کو اگر ایکزیکیوٹ کیا جائے تو پھر اس کے نتیجے کیا نکلیں گے پھر عام لوگوں تک جمہوریت کے سمرات پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے اور کون لوگ رکاوٹ ہیں کہ عام لوگوں تک جمہوریت کے سمرات ہیں وہ پہنچیں ان سارے موضوعات پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جمشید اقبال چیما صاحب ہے کسی تاروں کے محتاج نہیں رینما پاکستان تحریکن صاحب بہت شکریہ چیما صاحب فیصل میر صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رینما بہت شکریہ میر صاحب عمران ملک صاحب ہمارے سینئر کورسپونڈرٹ ہیں اور مسلم علیک نون کی جانب سے بھی جو عظمہ بخاری صاحب ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گی سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز چیما صاحب سے کرتا ہوں چیما صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال بڑی آسانی سے ہو جائے گی اور یہ بڑا آسان ہے کہ آپ ری الیکشن بھی کروا دیں اور نمائندوں کو اختارات بھی منتقل کر دیں اور اپوزیشن جو ہے وہ مو دیکھتی رہ جائے ایسا ممکن ہے آپ کو کیا لگتا ہے پہلی بات یہ ہے جن لوگوں کی بات کر رہے حقوق کی حمزہ صاحب بات کر رہے تھے بسیکلی وہی لوگ آپ کہلنے کے درنا دے کے بیٹھے ہیں انہی لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے انہی لوگوں نے آپ کہلیں کہ جلوس نکالے ہیں جو ڈیپٹی میئر کیا نام ہے وائس چیئرمن تھے وہ چیئرمنوں کے خلاف تھے جو ڈیپٹی میئر تھے وہ میئر کے خلاف تھے کانسلر جو ہیں وہ اوبرال ملو اس سسٹم کے خلاف تھے اور ان کو فانٹس نہیں ملے ان کو کہیں بھی آپ کہلیں نہ صرف فانٹس بلکہ آپ کہلیں کہ کہیں بھی اختیارات نہیں ملے وہ مثلا کوئی ایک کوئی تنہا ٹائپ کو چیز ہے جو منثلی ان کو ملتی ہے یونیلی کانسل میں جاتی ہے اور وہ حساب اقادر جلسہ اکارڈنگ ٹو دا ڈیزگنیشن بانڈ لیتے ہیں سو بیسیکلی تو جو ہے نا آپ کہلیں چھے کانسلر اور ایک چیئرمن اور ایک وائس چیئرمن آٹھ لوگوں کو تھوڑے ایسا عزازیہ ٹائپ دیا گیا ہے بلدیاتی نظام نہیں لائے گیا اور وہ بھی سپریم کورٹ کی آنکھوں میں دول جوکنے کے لیے کہ جناب ہم نے بنایا ہے آپ کی ڈیریکشن آئی تھی آپ کا فیصلہ آئی تھی اس لیے بنایا ہے اترابیس دیکھیں مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے یہ تاریخ کی شاید کرپ ترین گورنمنٹ تھی اور اس میں اس کے سرحیل تھے سپاہ سالار تھے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں ہوتے جہاں سے جس انگٹ کو اٹھاتے ہیں نیچے سے آپ کو اربون روپیہ کی کرپشن نظر آتی ہے لہذا جو ڈیویلمنٹ بجٹ دینا بلدیاتی نمائندوں کو وہاں پہ کرپشن نہیں ہو سکتی اگر ہوتی ہے تو بہت سارے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے بڑی چھوٹی ہوتی ہے جسے وہاں پہلے ہیں کہ وہ تقسیم ہو جاتی ہے میگا پراجیکش اپنے ہاتھ میں رکھ کے حمزہ صاحب یہاں بیٹھ کے بغیر کسی پیپرا رولز کے بغیر ٹھیکے دیں تو پیسے تو گھر میں پھر آتے ہیں نا بلک منی تو پھر آتی ہے اور بلک منی انہیں چاہیے تھے کیونکہ جب سے سعودی عرب سے ہو کے آئے امیر ہونے کی خاش بہت شدید ہے پھر تیابو زیادہ امیر ہو گئے پھر اساگڈار صاحب زیادہ امیر ہو گئے پھر چھوٹے میاں صاحب کو امیر ہونا تھا بتیجوں کو امیر ہونا تھا دمادوں نے میاں علی عمران صاحب نے امیر ہونا تھا لہذا کافی ہونے نے میند کی ہے کہ آپ کہلے بلدیاتی نمائندوں کے پاس کچھ نہ جائے لہذا 58000 جو لوگ ہیں جن کا وہ نام لے رہے تھے کہ پشتیبان ہوں گے اس نظام کے اس نظام کی حفاظت کرنے والے بیسی کری میں سمجھتے سب سے پہلا پروٹیسٹ یہ ہے سب سے پہلے اس کا استیسی طرح چھلانگ لگائیں گے وہ 58000 لوگ ہوں گے کیونکہ اس 58000 لوگوں نے ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جو عوام کا مینڈٹ لے گیا ہے کوئی 600 ووٹ لے گیا ہے کوئی 800 لے گیا ہے کوئی 3000 لے گیا ہے وہ جو ووٹ لے گیا ہے اور جن لوگوں کے ان کے ساتھ توقعات تھیں جن لوگوں کے ان کے حقوق تھے وہ پورے نہیں کر سکے لہذا پہلے 58000 وہ لوگ وہ ہوں گے جو اس نظام کے حلاف جائیں گے دوسری بات یہ کہ آپ تھوڑا ساتھ تاریخ میں دیکھیں تو 2008 کے الیکشن کے بعد جو 2005 میں ناظم اور نائب ناظم تھے وہ تین سال ابھی ان کو ہوئے تھے دوسرہ رہتے تھے تو وہ کہاں گئے کہاں گئے اور اکانٹ سے حقوق انہوں نے ان کو دیئے اور آج کا جو نظام ہے آج کا نظام تو وہ نظام ڈلیوری بھی کر رہا تھا آج کا نظام تو ڈلیوری نہیں کر رہا ہم ایکٹ پاس کر کے اس نظام کو چینج کریں گے کیونکہ ہم نے یونین کامسل چینج کرنی ہے ہم نے آپ کہہ لیں کہ اس کا سسٹم چینج کرنا ہے ہم نے ان کی ڈیوٹیز چینج کرنی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کہہ لیں کہ یہ ڈیفیکٹو ہو جائیں گے اور یہ فارو ہو جائے گا میں واپس چیما صاحب آپ کی طرف آتا ہوں عمران ملک صاحب چیما صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اٹھاور ہزار تو سب سے پہلے کشتی سے چلانگ لگائیں گے تو آپ اگری کرتے ہیں ان کی باتوں سے میں ان کی باتوں سے بالکل اگری نہیں کرتا سب سے پہلے تو میں ان کو یہ بتاؤ کہ بلدیاتی نظام ہے کیا چیما صاحب مسئلہ یہ ہے کہ نور لیگ نے کوئی بھی سپریم کورٹ کی آنکھوں میں دھول نہیں جاؤں گا اور جو بلدیاتی نظام ہے یہ حکومت کا رائٹ ہوتا ہے وہ ہی بناتی ہے قانون وہ ہی بناتی ہے سپریم کورٹ نے کہا لیکشن کروا دیئے بعد میں جو اب آپ نظام بنانے جا رہے ہیں کیا آپ بھی اسی طرح کرنا چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا نظام جو ہے وہ حکومتیں بناتی ہیں اور اس وقت جو قانون جس کے لیے یہ پروگرم بنایا گیا لوگوں نے دیکھنا ہے اس کے اوپر ہم بتا بھی سکتے ہیں قانون میں کیا چل رہا ہے آپ کو یہاں پہ بلانے کا جو ایک اصل مقصد تھا وہ یہ پوچھنا تھا کہ آپ اس وقت بلدیاتی نظام بنانے جا رہے ہیں آپ بلدیاتی نظام میں لوگوں کو کیا کر لے کر دیں گے یہ تو باقی ساری سیاسی باتیں ہیں کہ وہ باپ نے جداد بنائی بیٹے نے جداد بنائی دادا دادی جو بھی ہو چکا وہ بات کی بات ہے اس وقت وہ پہلے کی بات ہے یک اے پہلے کی بات ہے پرانی بات کر رہا ہوں میں ریسنٹ پاس میں ہوا ہے میں تو یہ بات میں سرو بات اس لئے ہیں میں کوئی اپ JBزشن میں نہیں بیٹھا ہوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہو ایک فکرہ بولے میں کہہ رہا ہوں کہ بات آپ نے کہا بات نہیں بات شروع وہیں سے ہونے ہونی ہے مقصد اس پروگرم کا یہ ہے کہ بلدیاتی نظام آپ کیا لے کر آ رہے ہیں ہمیں تو یہ ہے نہیں کہ کس نے کیا کرپشن کی لوگ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا دنے چاہ رہے ہیں آپ کو ایسے ہونا چاہیے مجھے تو یہ پرانی بات ہو گیا اب تو نیا پاکسان آ گیا ہے اب پرانی باتیں چھوڑ دینا اب نیا پاکسان آ گیا ہے سب میں نے اس کے پیٹ سے نہیں کال لیا میں یا کسے چھوٹ چکاں سر دیکھیں آپ شمالی لہور سہے اپ مٹا کے لی AirA van pain اب ہار گئے نا اب تو نویر آ گیا ہے اس میں بھی دیکھ رہے گا کہ اتنا جیتے ہے اٹھاون 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 اچھا یہ پرس کرت ہو جائے کی باتیں شبیں یہ دیکھیں میری بات انہیں چھوڑی یہ اٹھاون 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 ملک صاحب آپ پوائنٹ کی طرف ملک صاحب کے پاس اپنی پوری ٹیم ہے علیم خان صاحب جو سبائی وزیر بلدیات ہیں اس کے حوالے سے پوری قانون سازی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے لمحہ با لمحہ رپورٹنگ کیا ہے پچھلے 18 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں جنوری 2017 کے فرس ڈے سے میں میری بات کا چیمہ صاحب تھوڑا سا غلط مطلب لے گئے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم بلکل ایسی بات کنڈا بھی نہیں چاہتے آپ کا پروگرام میں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کیا آ رہا ہے اس وقت نون لکے لوگ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کیا قانون آ رہا ہے روز تین چار فون آتے ہیں ہمیں بڑے بڑے لوگوں کے کہ آپ اس میں زیادہ انوالو ہیں آپ روزانہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ کون سا قانون کیا نیا قانون لکھا رہے ہیں کیا دوزار ایک کا ایکٹ آ رہا ہے کیا دوزار پانچ کا امنڈمنٹ کر کے ایکٹ لکھا رہا ہے ملک صاحب مجھے دس سیکن دیں منشاء اللہ بڑے صاحب جی مسلمین قانون کے رہنمہ اور سابق منصر بلدیات بھی تھے بڑے صاحب سلام علیکم بڑے صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حمزہ صاحب کی جانب سے تو واضح کہہ دیا گیا کہ ہم اچھی خاصی اپوزیشن کریں گے تو یہ تو سمپل مجورٹی سے پاس ہو جائے گا اور بلدیات انتخابات کی طرف بات چلے جائے گی آپ اپوزیشن میں کیا کریں گے ایسا کیا ہوگا کہ آپ حکومت کے سامنے آ جائیں دیوار بن جائیں اسے نہ کرنے دیں بلدیات کی الیکشنز کی طرف نہ جائیں اور یہ نظام آپ کا چلتا رہے کنٹینو رہے نہیں نہیں سیدھی سی بات ہے یہ بلدیاتی جو سسٹم ہے یہ جو چل رہا ہے یہ پاس سال کے لیے انہیں منصف کیا گیا ہے جمہوری سلسلہ ہے لوگوں نے ووٹ دی ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اس نے کیا پرابل ہوگی نہیں منشلہ بات صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہے کام تو کوئی نہیں اچھا کر رہا ہے ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں نیا نظام اگر کوئی ڈیلیور کرنے جا رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملائیں جو اس چیارات سمجھتے ہیں نہیں ہے تو وہ آپ دے دیں چل رہا ہے لوگوں نے ووٹ دی ہیں ووٹ کی قدر جب نہیں چاہیے جب ووٹ دے کے انہوں نے انہیں کام یہاں پر آیا ہے پانچ سال کے ان کا پاس ٹائن ہے ان کو اپنا ٹائن گزار رہے ہیں ٹھیک ہو گیا فیصل بیر صاحب پہلی بات جو انہوں نے کی کہ انہوں نے یہ بلدیتی نظام سارا جو ہے اس کو ایک لولا لگڑا بلدیتی نظام ہے ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں اور حمزہ نواز نے حمزہ صاحب نے اور شباز شریف صاحب نے جو فنڈز بلدیتی نظام میں جانے چاہیے تھے اسی کی لوٹ مار کی اور وہی سارا پیسہ جو ہے اس کو انہوں نے اپنے آفشور کمپنیز اور جہاں جاں پر بھی بھیجا یہ تو اس بات پہ تو میں چیما صاحب سے گری کروں گا لیکن جو نظام یہ لے کر آ رہے ہیں سب سے پہلی بات ہم سن رہے ہیں جو وہ یہ ہے جی کہ میر جو ہیں وہ الیکٹ ہوں گے ہر شہر سے ٹھیک ہے جی یہ جو میر والی بات ہے یہ مرحان خان صاحب نے جب زیک گولڈ سمیت کا الیکشن لڑا کیمپین کی صادق خان کے خلاف تو یہ اس وقت کے فیسینیٹ ہوئے ہوئے ہیں میر شپ کو لانے کے لیے شہروں میں اب دیکھیں جو جب آپ ڈائریکٹ الیکشن کر رہے گے میر کا اس وقت سسٹم یہ ہے کہ یوسی کا ایک چیئرمن جو ہے وہ الیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کو اس کی پارٹی اگر نومینٹ کر دے لاہور کا میر تو ایک غریب آدمی ایک میڈل کلاس آدمی بھی لاہور کا میر بن سکتا ہے جب آپ ڈائریکٹ الیکشن میں آ جائیں گے تو آپ کو اربوں روپیہ چاہیے ہوگا اس الیکشن کو لڑنے کے لیے چودہ ہلکے جو لاہور کے ہیں آپ دیکھیں ایک اربوں روپیہ دو ایک ہلکے میں لگا دیتے ہیں تو جو بلینر کلپ کا میمبر ہوگا صرف وہ میر کا الیکشن لڑ سکے گا یہ لوگ جو ہیں یہ جو نظام ہے ملے اس کی پوری پارٹی نے اس کو فنڈ کیا بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اس کو فنڈ کیا صادق خان کو زیک گول سمیتھ اور اس کو 44% ووڈ ملے زیک گول سمیتھ جو ہے وہ ایک خرب پتی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس نے اندھا پیسہ خرچا اس کو 35% ملے اور جارج گیلوے ایک کینڈیٹ ہے جو کہ ایک میڈل کلاس وہاں کا پارلیمنٹیرین ہے اس نے بھی الیکشن لڑا اس کو ایک پرسنٹ ووڈ ملے اب الیکشن جب لڑا گیا وہاں پہ تو جن کے پاس پیسہ تھا جارج گیلوے کیونکہ غریب آدمی تھا اس کو ایک پرسنٹ ووڈ ملا یہی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اگر آپ لاہور کا میر کے الیکشن لنے جائیں گے تو یہاں پہ کوئی پروپرٹی ٹائکون علیم خان صاحب کا کوئی شاگر یا کوئی اور بڑا جو سمایہ دار ہے جو ہی الیکشن لڑ سکے گا اور وہ یہ نظام وہاں پہ میر کا آیا سن دو ہزار میں بیٹش ایمپائر جو یہ سسٹم یہاں پہ ڈیموکریسی کا دے کے گئی وہ وہاں پہ انہوں نے دو سو سال پریکٹس کیا اور وہاں پہ دو ہزار تک وہی نظام تھا جو لاہور میں ڈسٹرک کونسل کا یا میر کا نظام تھا انہوں نے آپ پہلی کلاس سے درک دسویں کلاس میں جمپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی تو ڈیموکریسی نے فلرش ہی نہیں کیا وہ سارے سٹیپس انہوں نے بیپی سٹیپس لیا ہی نہیں آپ آپ سارا کچھ اس کو ملیا میٹ کر کے کیونکہ آپ نے ایک الیکشن میں پارٹسپیشن کی لنڈن میں اور آپ امریکہ کا اچھا اگر آپ وہ نظام لانا چاہتے ہیں میر کا تو وہاں پہ شیرف بھی جو سسٹی لاہور ہے اس کا بھی پھر ڈیریکٹ الیکشن ہوگا امریکہ میں اور برطانیہ میں شیرف جو ہے وہ انچارج ہوتا ہے law and order کا تو آپ اس کا بھی الیکشن کروائیں اس کے بعد جج جو ہے وہ بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کا بھی الیکشن کروائیں اس کے بعد جو اسسسٹنٹ کمیشنر جس کو وہاں پہ کاؤنٹی کلرک کہتے ہیں وہ بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے تو آپ آدھا تیتر آدھا بڑھے رہا بنائیں تین جو تین جو میجر پوست ہیں ان کو آپ ٹیک ہے بڑھ صاحب یہ گفتگو سونی فیصل میر صاحب کیا تو آپ اگری کرتے ہیں یہی باتیں اسی طرح یہی آپ کے دل کی دھڑکن ہے جو پیپلز پارڈی کہہ رہی ہے بڑھ صاحب بہت شکریہ بڑھ صاحب شیما صاحب دیکھیں بسیکلی اس وقت سسٹم کیا ہوگا جس پہ جس کو رجیکٹ بھی کر دیا فیصل میر صاحب نے it's not on the papers even it's not on the paper it's just loud thinking سسٹم کیا ہوگا یہ بھی under discussion ہے لیکن سسٹم میں ہوگا یہ کہ ان لوگوں کے پاس احتیارات ہوں گے development budget کا 30% ان کو ملے گا 75% نہیں 30% development budget total total پنجاب کا development budget ایک ہزار رب ہوئے ہے ایک ہزار میں سے تین سو رب ان کو ملے گا سو اسی طرح ام نے KPK میں 23% تک گئے ہیں تو plan target ہمارا تھا 30% تک اور یہاں پہ ہم 30% دیں گے سو بیسیکلی اگر مثال دیں لاہور کی تو لاہور کی 12% عبادی ہے پنجاب کی 36% میں 12% صرف لاہور میں رہتی ہے 12% اگر رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لاہور کا budget ہو گیا you can say around 120 ارب 120 ارب لیکن normally آپ کہلیں metropolitan city ہوتے ہوئے almost 25% budget یہاں پہ ہرچ ہونا چاہیے normally جو میہ ساتھ ہرچ کرتے رہے ہیں 50% زیادہ کرتے رہے ہیں 25% بھی ہرچ ہو تو ڈائی سو ارب روپے یہاں پہ ہرچ ہوتا ہے ڈائی سو ارب روپے میں سے اگر بلدیاد کو دیکھیں تو بلدیاد کو 80% اگر 200 بہتر یونی کانسلوں پہ تقسیم کریں تو 30 کروڑ روپیز پر یہاں پہ کوئی کام ایسا بچتا ہی نہیں جو پانچ سال کے بعد باقی بچے جو ہونا یہ ہوگی اس کی صورتیال یہ ہوگی اس کے آپ کہہ لیں جو شہری سولتوں سمرات بلدیاد انتہابات کے یہ ہوں گے اور خدا نحاستہ خدا نحاستہ وہاں کوئی بندہ کہیں لیکج ہوتی ہے چھوٹی موڈی کرپشن ہوتی ہے ایک کانسلر پچاس دار کی کر لیتا ہے گیٹ رنگ آلے گا اور کیا کرے گا یہ تو ہی ہوگا کہ یہاں پہ پتہ لگے کہ 35 سرب سیدھے یا 40 سرب یا 300 سرب سیدھے کسی کمپنی کے ثروب منی لانڈرنگ ہوگی بلدی وائیڈ اتنا بجٹ کیا ہے کہ کوئی کرپشن کرے بھی تو گیٹ رنگ آسکے یہی ہے سائیکل مرسا کے لے لے یہ پیسے کہ میں آپ بتا ہوں ایکانومی حراب وہاں ہوتی جب آپ کا پیسہ ایکانومی سے پیسہ نکل کے باہر چلا جاتا ہے جب اسی ایکانومی میں رہتا ہے تو یہ نائنصافی ہے کہ آپ کے پیسے کسی اور کے پاس چلے گئے میرے پیسے آپ کے پاس چلے گئے آپ کے میر صاحب کے پاس چلے گئے یہ چھوٹی موٹی نائنصافی ہے ہمارے درمیان ہوگی لیکن ملک سے پیسہ نہیں نکل دا سو بلدیات جو ہے بلدیات کے ساتھ ہم کمیٹڈ ہیں کہ جو بیسٹ سسٹم ہوگا وہ لے کے آئیں گے اس میں مشرف کا سسٹم تھا اس میں کے پی کے کا سسٹم ہے اس میں باقی دنیا کا سسٹم ہے اس کے درمیان کے کچھ شکل نکلے گی ابھی جو بات میر صاحب بار بار میں کہہ رہا ہوں وہ لوٹ تنکنگ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ہوگیا ہے کہ بیر جو ہے یہ لاور کا ایک ہوگا چھوڑہ یونیکنس لو میں لڑے گا اور جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ لڑ سکے گا دوسرا نہیں لڑ سکے گا میں سمجھتے پارٹیوں نے الیکشن لڑنا ہے اور شاید اس طرح ہو بھی نہ لہٰذا یہاں پہ بڑی فیر پلے ہوگا جسے کہتے ہیں ایون فیر پلے ہوگا اس میں ہر آدمی کے پاس جائز ہے ہر پارٹی کے پاس جائز ہے اور جس کے پاس ووٹ پاور ہے جس کے پاس بھی ورکر ہے وہ لڑ سکے ایمار ملی صاحب یہ چیمہ صاحب نے سارا سٹریٹسٹیکل ڈیٹا سارا دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اتنا زیادہ یو سی پر یو سی میں جا کر گلیاں تک اور یہ کوچا وزار تک خرچ ہوگا کہ پانچ سال بعد کوئی کام رہے گا نہیں تو اس طرح ممکن ہے اس طرح پاسیبل ہے اسی طرح اگر اسی فارمیٹ پر چلا جائے دو باتیں ان کی ٹھیک ہیں کہ ٹھٹی پرسن نہیں ہے ٹھٹی تھری پرسن ملے گا ٹھیک ہے تقریباً یونین کونسل کو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے جو میں نے آپ کو پہلے ابھی بھی بتایی تھی پروگرم سے پہلے کہ اختیارات جو ہے وہ یونین کونسل کی صدب ہے اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہے وہ ختم ہو جائیں خالی صرف ایک گلی کے لیے میر کے پاس نہ آنا پڑے وہ خود بھی بنا سکے ہر اپنا کام خود سے ذمہ داری سے کروا سکے مگر اس کے لیے دو دار ایک کا اور دو دار آٹھ کا اگر نظام دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ دو دار ایک کے نظام میں بھی اسی طرح کے اختیارات دیئے گے اور آج بھی ویسے ہی مسائل چل رہے ہیں مجھے شوٹ بریک لے نا ملک صاحب میں واپس آتا ہوں اور یہ صورتحال یہ ہے کہ اس نظام کو ایکزیکیوٹ کروانے کے لیے اپوزیشن اگر آن بورڈ نہیں رکھیں گے تو صورتحال چکا جام کی طرف اسمبلی بلوکیج کی طرف نہ چلی جائے ان ساری چیزوں سے لاہوریوں کو لاہور کو سیف رکھنے کے لیے اور جمہوریت کے سمراد بھی پہنچیں نظام بھی جو ہے وہ بھی اگر بدلتا ہے تو الیکشن کے ذریعے بدلے یا کیا ہو ٹیبل ٹاک ہو ہوگا کیا بیسیکلی شورٹ بیک ہمارے ساتھ بھی